دوستو اگر آپ کسی انڈین سے پوچھیں کہ ان کا اب تک کا سب سے بہترین جاسوس کون تھا جس نے کامیابی سے پاکستان میں مشن کیے تو وہ آپ کو رویندرہ کوشک کے گنگاتے نظر آئیں گے لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ رویندرہ کوشک کی لاش آج بھی پاکستان میں دفن ہے اور وہ پاکستانی جیل میں قیدی کی موت مرا لیکن کسی انڈین گورنمنٹ نے اس کی ہیلپ تک نہ کی اور جس ہیرو کے یہ گنگاتے نظر آتے ہیں اس کی لاش تک پاکستان سے واپس نہ لی اور اگر اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کے کسی کامیاب جاسوس کی بات کریں تو سید سلیم عباس کا نام ٹاپ لسٹ میں آتا ہے سید سلیم عباس وہ پاکستانی جاسوس تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آئی ایس آئی کے لیے ولنٹیر پیش کیا تھا مطلب نہ ان کا کوئی تعلق آرمی سے تھا اور نہ ہی کسی فور سے بلکہ یہ ہماری طرح عام سیویلین تھے اور ایک ڈیم بنانے والی کمپنی میں ملازم تھے لیکن سکوتے ڈھاکا کے بعد اپنے آپ کو فوج کے لیے اور آئی ایس آئی کے لیے ولنٹیر کر دیا وہ ڈھاکا فال کے بعد دل برداشتہ تھے اور اس نقصان کا بدلہ انڈیا سے اکیلے ہی لینا چاہتے تھے آئی ایس آئی جوائن کرنے کے بعد انہوں نے چھے مہینے کی سخت ٹریننگ لی اور ٹریننگ میں بھی ان کی بہترین کارکردگی تھی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی انہیں نئی شناخت دی گئی ان کا نیا نام ونود چوپڑا رکھا گیا اور انہیں چائی کی فیکٹری کے مالک کی حیثیت سے انڈیا میں رہنا تھا اور اپنے مشن سر انجام دینے تھے ان کے انڈر کمانڈ چار ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے جو کہ فوج سے سیلیکٹ کیے گئے تھے رات کے پچھلے پہر انہیں انڈیا کا بارڈر کراس کرایا گیا جس کے بعد انہیں دلی میں قیام کرنا تھا جہاں سے ان کے مشن کا آغاز ہوتا ہے پہلے مشن میں ہی انہوں نے اپنے تیز دماغ اور اپنے چائے کے کاروبار کی حیثیت کو بروے کار لاتے ہوئے بہت سی اہم خفیہ معلومات نکال لی جن میں پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی تھی ان خفیہ معلومات میں پاکستان کا نقشہ بھی تھا جس کے مطابق پاکستان کے کچھ علاقے قبضے میں لینے کی تیاری کی جا رہی تھی ان معلومات میں انڈین ٹینکز کی بھی انفارمیشن شامل تھی اس ساری معلومات کی انہوں نے ایک فائل تیار کی اور اپنے ادارے تک پہنچائی اگلے مشن میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت گورکپور میں انڈین ہوائی اڈا بھی تباہ کیا اپنے مشن کے دوران ان کی دوستی بھارتی آرمی کے برگیڈیر کی بیوی سے بھی ہوئی جو ان کی محبت میں پاگل تھی سید سلیم نے اس برگیڈیر کی بیوی کے وجہ سے بہت اہم راز بھی چرائے مسلسل اپنے مشن کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے ایک دفعہ سلیم صاحب اپنے نئے احکامات کی ڈلیوری کے لیے روانہ ہوئے تو ڈی ایم آئی کی حراست میں آگئے ڈی ایم آئی انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس ہے جہاں سلیم صاحب نے ایک ماہ اور چھے دن تھرڈ ڈگری ٹارچر سہا لیکن آپ ڈی ایم آئی کے دو گارڈز کو ہلاک کر کے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ممبئی پہنچ گئے یہاں قابل عمر یہ کہ حراست سے بھاگنے کے بعد ان کی تصاویر بھارت کے تمام اخبارات میں شائع ہوئی اور اطلاع دینے پر بھاری رقم بھی رکھی گئی ممبئی میں مشہور زمانہ گینگسٹر حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی یہ دونوں بھارت کے بڑے سمگلر اور رڈون تھے اہم بات یہ کہ یہ دونوں گینگسٹر مسلمانوں کے خیرخواہ اور ہمدرد تھے مگر اپنے ذاتی اختلافات کے باعث ایک دوسرے کے دشمن بھی پاکستانی مارخور نے ان دونوں کی صلح کروائی اور انہیں متحد کیا اور پھر ان دونوں کے ہر دل عزیز مہمان رہے اسی دوران ان کی ملاقات بالی وڈ کے نامور ادھکاروں سے بھی ہوئی جن میں سلیم خان، دھرمندر، نرگز اور سنجدت کے والد سنیل دت بھی شامل تھے جو اس چیز سے بے خبر تھے کہ ان سے ملنے والا شخص ایک پاکستانی جاسوس ہے اسی دورانیے میں ان کی تلاش میں آئے ہوئے چار سی بی آئی ایجنٹس کو بھی انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا یہ سی بی آئی آفیسر سلیم صاحب کے ادارے کے آفیسر بن کر انہیں پکڑنے آئے تھے اس کے بعد انہیں پاکستانی انٹیلیجنس کی جانب سے نیا مشن سونپا گیا تھا اس نئے مشن کے مطابق انہیں ان بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے جاسوسوں کو کاؤنٹر کرنا تھا جو کہ نیپال کے ذریعے پاکستان جاسوسی کرنے جا رہے تھے جن میں ایک عورت اور دو مرد شامل تھے ان تین ڈی ایم ای ایجنٹس کے ساتھ ساتھ دس اور جاسوس بھی پاکستان بھیجے جانے تھے سلیم صاحب کے ساتھ دو چینی ایجنٹس بھی اس مشن پر بھیجے گئے اگلے روز سلیم صاحب نیپال میں موجود پاکستانی سفارت خانہ پہنچ چکے تھے نیپال میں اپنے سفارت خانہ قیام کے بعد سفارت خانہ کے افسر سے ملاقات کی اور اپنا مقصد بیان کیا اور اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ پہلے مہاجروں کے بیس میں چھپے ان دس ایجنٹس کو ہلاک کیا اور باقی تین اہم ڈی ایم ای ایجنٹس کی تلاش شروع کر دی اسی دوران سلیم صاحب ایک ہوتل میں مریم نامی مسلم چینی لڑکی سے بھی ملے جنہوں نے سلیم صاحب کی اس مشن میں کافی مدد کی اس چینی لڑکی کی وجہ سے ڈی ایم ای کی ایک بھارتی جاسوسہ کو پکڑا جس نے اپنے باقی دو ساتھیوں کا پتہ بھی بتا دیا جنہیں سلیم صاحب نے ٹھکانے لگا دیا سلیم صاحب بتاتے ہیں کہ اگر یہ جاسوس پاکستان میں داخل ہو جاتے تو بہت نقصان کرتے ان انڈین ایجنٹس سے بہت سی جاسوسی پر مشتمل اہم فائلز بھی برامت کی گئیں جنہیں سلیم صاحب نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی سلیم صاحب اپنے مشنز کی تکمیل کے لیے تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، سنگاپور، سعودی عرب اور ایران بھی گئے جہاں انہوں نے اپنے وطن کے خلاف بنائے جانے والے منصوبوں کو ناکام بنایا ان مشنز میں انہوں نے موساد کے کئی ایجنٹس بھی ہلاک کیے ان تمام مشنز میں انہوں نے تین بار اپنی شناخت چینج کی ایک سلیم عباس سے ونود چوپڑا، پھر ونود چوپڑا سے آصف علی اور پھر روبرٹ مائیکل کے نام سے اپنے مشنز پورے کرتے رہے تمام مشنز بخوبی سر انجام دینے کے بعد یہ نوجوان تھائی لینڈ کے رستے وطن واپس پہنچا جہاں تین ماہ کے میڈیکل چیک اپ کے بعد آل کلیر کر کے انہیں ریسٹ دے دی گئی لیکن کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کے ایک ہائی کلاس سیول افسر نے انہیں اپنے ذاتی مشن کے لیے بنگلہ دیش روانہ کیا جہاں سے اس سیول افسر کی فیملی کو صحیح سلامت پاکستان لانا تھا اور یہ کام بھی انہوں نے کامیابی سے سر انجام دیا موت سے کس کو رستگاری ہے کہ مسدق بڑی بڑی خفیہ ایجنسیوں کو دھول چٹانے والا یہ نوجوان دوہزار دو کی ایک شام خالی کے حقیقی سے جاملہ اور ملیر کینٹ کراچی میں سپردے خاک ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایسے گمنام سپائیوں سے بھری پڑی ہے لیکن ہمارا میڈیا یا شاید ہم لوگ اپنے ہیروز کو یاد نہیں کرنا چاہتے بھارت سمیت کئی ممالک اپنی نسلوں کو فلموں کے ذریعے پیغام دے کر نیا جذبہ اوجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ہمارے حقیقی ہیروز موجود ہیں تو بتائیں کس کا ایجنٹ بہتر تھا وہ جو سولہ سال پاکستانی مختلف جیلوں میں بلک بلک کے مرا اور جسے انڈیا نے بلکل بھی ہیلپ نہیں کی اور جس نے اپنے آخری لیٹر میں لکھا کہ کیا بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے قربانی دینے والے کو یہی کچھ ملتا ہے رویندرا کی لاش تک انڈیا نے واپس نہیں لی یا پھر وہ پاکستانی جاسوس جو کامیابی سے سارے میشنز بھی انجام دیتا رہا اور انڈین ڈی ایم آئی کے جیل سے بھی بھاگا اور اپنی سرزمین کی آغوش میں آرام سے لیٹا ہوا ہے ہم ان دونوں کو اس لیے کمپیر کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا دور ایک ہی تھا اور یہ دونوں سیویلین تھے گائز اگر آپ سید سلیم عباس کے تمام مشنز ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب غازی اور جانباز ضرور پڑھئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ